اسلام علیکم جی دوستو کیسے ہیں سب امیدہ خرید ساؤں گے فٹ ہوں گے اور زبردست ہوں گے آج کی ایک اور ویڈیو میں پھر سے حاضر ہو گئے ہوں جناب آپ کے سامنے پوڈیو کے ریلیٹڈ کہ یہ ویڈیو پوڈیو کے ریلیٹڈ بنا رہا ہوں اور پوڈیو کیا ہے پوڈیو کے سی آرم ہے میری پہلے ویڈیو ہے اس کے اوپر کہ سی آرم کیا ہوتا ہے تو اگر دوستان تو وہ دیکھی ہوئی ہے ان کے لیے تو ویڈن گوڈ اور جو نہیں دیکھیں تھوڑا سا ریمن دیتا ہوں کہ سی آرم کا مطلب ہوتا ہے کسٹمر ریلیشنشپ مینجمنٹ آن لین سسٹم ہوتا ہے جہاں پہ آپ اپنے کسی بزنس کی جو ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ مینجمنٹ کے ساتھ آپ رکھ سکتے ہیں کونسی لیڈز آ رہی ہیں کس لیڈ پہ کیا کام ہو رہا ہے جو سیچویشن ہے جو سٹیٹس ہے وہ کیا ہے تاکہ وہ آپ وہاں کسی کو بھی کوئی ٹاسک اسائن کر سکتے ہو آپ اپنا سارے ٹیم میمبرز کو وہاں پہ جو ہے وہ جوائن کروا سکتے ہو اور ایسا ٹیم آپ وہاں پہ بہت مینج طریقے کے ساتھ کو کام کر سکتے ہو تو اب یہ جو سی آرم ہے وہ پوڈیو جو سی آرم ہے اس کے بارے میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ اس کو یوز کرنے کے طریقے کار کیا ہے اس کی کو ٹیگ کر سکتے ہیں سیمپل سا ہے اور بہت ہی سیمپل ہے اور بہت ایسی ہے پوڈیو سی آرم جو ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر ویڈیو ہے اور پھر سے کر یار چینل پہ نہ ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو اور بنیو نوٹسکرائب کو کلک کر دو تاکہ آنے والی ویڈیو بھی آپ کو ملتی رہا کریں اور ایک چیز اور کہ یار اگر کوئی چیز سیکھنے کے پوائنٹ ویڈیو سے آپ آتے ہو نا کوئی بھی ویڈیو دیکھتے ہو تو ویڈیو پوری دیکھو گے تو آپ کو سمجھ جائے گی آپ کے سارے جو تھوٹس ہیں وہ کلیر ہو جائیں گے لیکن اگر آپ پوری ویڈیو نہیں دیکھتے ہو دن آپ کی کافی چیزیں جو مس ہو جاتی ہے آپ کو ایسے لگتا ہے کہ یار ساری چیزیں پہلے دو تین منٹ میں بتا دیں گے تو یہ چیز نہیں ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو پروپر دیکھنے چاہیے ویڈیو کسی کی بھی میری نہیں کسی کی بھی اگر کسی بھی ٹرینر کی ویڈیو دیکھ رہے ہو یوٹیوبر کی کوئی لیکچر دیکھ رہے ہو ریکارڈ لیکچر ہے یہ کچھ بھی ہے تو آپ کینٹلی اس کو پورا دیکھیں ٹھیک ہے جب تک آپ پوری ویڈیو نہیں دیکھیں گے آپ کے سارے جو سوالات ہیں وہ کلیر نہیں ہوں گے آپ کے تھارٹس کلیر نہیں ہوں گے لیکن اگر آپ سارا دیکھتے ہیں تو بندہ ڈیٹیل میں ویڈیو بنا رہا ہے یار کسی چیز کے بارے میں تو اگر آپ ساری دیکھو گئے ویڈیو تو یار آپ کو نا میرا خیال ہے سارے تھوٹس کلیر ہو جائیں گے کوئی جو کنفیوزن نہیں رہے گی ٹھیک ہے اس کے بعد پر کنفیوزن رہتی ہے تو پھر آپ اگلے بندے سوال کر سکتے ہو ہاں بھئی یہ کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہے اور اگر کوئی بھی سوال جواب ہو تو میں ہفتے کو ویسے کوشش کر رہا ہوں کہ پراپر روٹین سے کرنا ہے اس کے لئے اٹھ کے آئے یہاں پہ کیا کے چیز میں ہوتی ہے اور کس طرح سے اس کو جب چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیں ذرا سکرین کو اوپر چلتے ہیں جی سکرین پہ آگئے ہیں اور میں نے کھول لی ہے پوڈیو ویل نون سی ار ایم ہے جیسے کہ میں پہلے بتا بھی چکا ہوں آپ کو اور یہ سی ار ایم ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ پوڈیو سی ار ایم ہے جس کے اوپر میں تھوڑی سی ویڈیو آپ کو بنا آکے تو بتانے والوں کی چیز کیا ہے ٹھیک ہے اس میں کیا کیا کچھ ہوتا ہے تو سمپل اس میں ایک تو جو آپ نے کی ہوتے ہیں ایڈ میمبرز ان کے ساتھ آپ یہاں پہ ڈائریکٹ میسجنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا چیٹ ہو سکتی ہے جیسے یہ میری میرے کلائنٹ کے ساتھ چیٹ ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے ایک چیز یہ آگی دوسرا جب آپ اس کو اوپن کرتے ہیں تو یہ آپ کو ڈیٹیل ساری آ رہی ہوتی ہیں کس نے کس چیز پہ کمنٹ کیا جو ایکٹیویٹی ہے وہ آ رہی ہوتی ہے دین آ جاتا ہے یہاں پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے نوٹفکیشن والا جو پینل ہے تو یہاں نوٹفکیشنز جو ہیں وہ آپ کو شو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے انریڈ ریڈ یہاں آپ کو سارا پتہ جل سکتا ہے اس کے آگے یہاں پہ کیا چیز ہے آپ کا جو ہے پروفائل آ رہا ہوتا ہے کہ یہ آپ کا پروفائل ہے ٹھیک ہو گیا اس میں آپ کا پروفائل اکاونٹ سائٹنگ یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ کوئی بھی چیز سرچ کر سکتے ہیں اور سرچ کرنے کے لیے اس کے اندر یہ ایک چیز مین جو ہے یہاں پہ آپ نے الہدہ الہدہ پورشنز بنایا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر دو پورشن جو ہمارے اس کے سی آر ایم کے اندر بنے ہوئے ایک ہے اے ایف ہومز ورک سپیس دوسری کم کمپنی انٹرانیٹ ٹھیک ہے تو کمپنی انٹرانیٹ کے اندر ہماری چیزیں پڑی ہوئی ہیں سمپل چیزیں جو ہیں ٹھیک ہے دوسری چیز کیا ہماری یہ ہے اے ایف ہومز ورک سپیس تو یہاں پہ ورک سپیس جو کرتے ہیں اس کے اندر آپ کے جو کمینٹس بگرہ ہر چیز اور یہ ایک ایسا سسٹم ہے یار پوڈیو کا کہ ہر چیز کسٹمائز ہے آپ اس میں کسٹمائزیشن کر سکتے ہیں اب یہ ایکٹیویٹی کا ایک ایپ بنائے ہوئے اس کے اندر میں رکھا ہوا ہے اپلیکیشن بہت زیادہ جو آپ ایڈ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں کیش بائرز والی ہول سیلرز ٹھیک ہے یہ جیسے یہ دیکھ لیں کیش بائرز یہ اس کا کھل جائے گا تو اس کے اندر یہ ریٹنگ آگئی آل کیش بائرز آگئے آل ہول سیلرز آگئے ان کی ڈیٹیلز جو ہے ہر طرح کی یہاں پہ پڑی ہوئے ہول سیلرز اگر ہم کہیں ہیں تو یہاں ہول سیلرزالہ جو ٹیب ہے وہ کھل جاگا اس کو ایسے اپلیکیشن کہتے ہیں ایپ ٹھیک ہے نا یہ اپلیکیشن سے اوپر جتنی میری سافٹ ویئر کچھ بھی کہہ لیں آپ اس کو ٹھیک ہے لینڈرز کونٹریکٹرز ویب فرم یہ مختلف چیزیں جو جو ہم نے یہاں پیڈ کی ہیں ایف آئی ایف آر بیو لیڈز ٹھیک ہے اور یہ ایف آر بیو لیڈ فنل ریالٹر لیڈز ٹھیک ہے ہوت سیلرز اور ایکوزیشن انڈر کونٹریکٹ ان رینویشن تو ہم نے اس پروسیجر کے حساب سے کہا ہم جو ایکوزیشن کے حساب سے کرتے ہیں ایکوزیشن مشین زیادہ کام میرے جیسے بندے کا انڈرائٹر کا جو ہز انڈرائٹر کام کر رہا ہوتا ہے اس کا ان چیز پہ اس پہ ہوتا ہے کام ٹھیک ہے نا آگے انڈر کونٹریکٹ جانے پہ جو اگلا بندہ جو اس کو منیج کرے گا پھر جو رینویشن والے ہیں وہ اس کو جو منیج کریں گے ٹھیک ہے تو آل ایکوزیشن یہ آپ کے سامنے جیسے کھل گئی ہے کہ اس کے اندر ہمارے پاس یہ نیو ڈیل سٹیٹس میں کھڑے ہوتے ہیں کہ نیو ڈیل کتنی ہیں اور کتنی ہیں اور کب کب کی ہیں اڈریس آرہا ہے سٹیٹس آرہا ہے سٹیٹس ڈیٹ آرہی ہے ساتھ میں ڈیل سورس آرہا ہے اور ڈیل ٹائپ آرہا ہے انویشن گریڈ ڈیل پرارٹی ایٹسکٹر ایٹسکٹر انالائزڈ جو انالائز کی ہوئی ہیں یعنی کہ پورا کسٹم کر کے نا آپ اس کو ایک منیج طریقے سے اپنے بزنس کو جو آپ نے چلانا ہے نا تو منیج طریقہ کار کے ساتھ آپ اس کو پروپر طریقے سے منیج کر سکتے ہیں اپنی پوری ٹیم کو اپنے کلائنٹس کو اور جس قسم کبھی آپ کا بزنس ہے ٹھیک ہے نا ہم تو خیر ریل اسٹیٹ کی بات ہیں جو ایڈ کرتے ہیں اگوزیشن مشین آگی یہ میرے ریلیٹڈ ہے یا انڈرائٹر کے ریلیٹڈ ہے جیسے میں اس وقت انڈرائٹر کا کام کر رہا ہوں ویسے آپ اس کو پوڈیو کو ویسے بھی ذرا ابزارو کر لیں کہ یہ اور کسی اگر آپ کام کے لیے بھی یوز کر رہے ہیں تو سیمپل اس کو یوز کرنے کا طریقہ کار یہ کہ آپ کوئی بھی ورک سپیس یہاں سے چوز کرتے ہیں ٹھیک لائنٹس کے یہاں پہ یہ فل ہوا ہوتا ہے نا انہوں نے مقصر ورک سپیس ہے جو ہے وہ ایڈ کی ہوئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ منج ورک سپیس میں ہم منج بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں میں اگر میں اس کو leave کرنا چاہوں تو میں leave کر سکتا ہوں ٹھیک ہے لیکن میں اس کو ابھی ایڈ نہیں کر سکتا کہ مجھے ٹھیک ہے نا یہ ٹاسک کسی کو ہم ٹاسک اسائن کرنا ہے تو اس کے اندر ہم وہ آسائن کر سکتے ہیں ایک چیز اور مزے کی میں سوری آپ کو بتانا بھول گیا کہ اگر ہم کسی چیز پہ بھی کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں ٹیک کرنے والا یار بڑا پیار ایکسین ہوتا ہے ٹیک کرنے والا جیسے اب یہاں پہ ہمارا کام چل رہا تھا تو یہی لگا لیں نا یہ ہم نے ڈیل اوپن کی تھی ہے ڈیل اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے ایڈ دی ریٹ آف لگانا ہے ٹھیک ہے یہ ایڈ دی ریٹ آف اور مجھے فوراں بتا دے گا کہ یہ تین بندے آپ کے ساتھ ابھی کام کر رہے ہیں چوتھا میں ہوں ٹھیک ہے سوریڈینا ہے جوش بریڈن ہے میٹ روڈک ہے تو اب کسی کو اگر میں یہ دیکھیں اس کو کیا تو اب یہ اس کو ٹیگ ہوگا اس کو نوٹفکیشن جائے گا یہاں میں جو چیز بھی لکھوں گا جو کمنٹ کروں گا نا وہ آٹومیٹک اس کو نوٹفکیشن چلا جائے گا کہ عظیم نے یہ آپ کو جی ٹیگ کیا فلانی جگہ پہ ٹھیک ہے اس کا مجھے ای میل بھی آئے گا جیسے یہاں مجھے ای میل آیا یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا یہ دیکھیں سینٹیو میسیج مینشنڈیو ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں آہ سویڈ ہے نا مینشنڈیو آن ٹو تھری سیمن ٹو ون یہ آگے اڈریس جو پورا دیو ہے جس ڈیل کے پر ہماری بات چل رہی تھے تو اس نے مجھے یہاں پہ ٹیگ کیا اگر ہمارے پاس تو سائنن نہیں بھی ہے تو بھی ہمیں ای میل آ جائے گا ٹھیک ہے نا سیمپل سی چیز ہے اس کو ہمیں ڈلیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے نا یہ آپ ٹیک کر سکتے ہیں کسی کو بھی کسی کو جیسے بتانی ہے آپ نے اور جو جو چیز آپ یہاں پہ ایڈ کریں گے نا وہ یہاں پہ ساتھ سا یہ شو ہوگی یہ دیکھیں یہاں سے جیسے سٹارٹ ہو گیا نا کام آہ وربل آفر میڈ ٹھیک ہے یہ آٹومیٹک اس کا جو وہاں یہ سیٹ جو میں نے یہ سیلیکٹ کیا نا تو یہ سٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہ وربل آف فر اکسپٹڈ چھیک ہے کرن ٹاکس تھی آگر انہوں نے کمنٹ دیا ہے اس کے بعد یہ اس سے بات کر رہا ہے وہ اس سے بات کر رہا ہے ایک دوسرے کو بتا رہا ہیں ایک دوسرے کو کیا کیا چیز ہیں انہوں nا یہ جو ایڈ کی ہیں چیزیں یہ ہے انہوں نے چینج کیا ہے انہوں نے چینج کیا ہے Naruto ری ہے ایپ چینج کیا ٹھیک ہے اور یہ منثلی رینٹ اٹس اٹ overse جو بھی جزیں انہوں نے ایڈ کرنی تھی جو دوسرے کو بتانی تھی یہیں پہ ساری ڈیٹیلز ہو رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا یہ تو اگر تھوڑا سا پوڈیو کے بارے میں اب پوڈیو میں ہم یہاں جو ڈیٹیلز ہیں یہ ہر طرح کی آپ ڈیٹیلز ایڈ کر سکتے ہیں یہ خود انہوں نے جو میرے کلائنٹ ہے انہوں نے ایڈ کی ہے رینویشن گریڈ کے لیے یہ چیزیں جو آپشنز ہیں یہ سے بنائے ہوئے ہیں ڈیل پرائیٹی انڈر آئیٹر آن ڈیل ٹھیک ہے لیڈ ڈیٹ یا اکشن اینڈ ڈیٹ آسکنگ اور پی پی ٹھیک ہے فلپ ریہیب اسٹیمیٹ ہول سیل ریہیب اسٹیمیٹ رینٹل ریہیب فلپ ہول ٹیل ایڈ سکتر ایڈ سکتر جتنی آپ اس میں فیلز ایڈ کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اپنے کام کو پروپر مینج کرنے کے لیے تاکہ آپ کو مینول طریقے سے کام نہ کرنا پڑے یہاں پہ ایک منیجڈ آٹومیٹڈ سسٹم بن گیا کہ آپ نے ایک چیز ایڈ کی سب کے پاس اکسس ہے سب اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس لیل پر کیا کام چل رہے ہیں تو کہاں تک پہنچ گئی اس میں کیا چیز ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا تو بہت یار کمال کا یہ میں تو کہوں گا کہ سی ایر ایم سسٹم ہے کیونکہ میں اس وقت خود بھی یوز کر رہا ہوں اور مزے کا سسٹم ہے ٹھیک ہے نا یہ ایمیل وغیرہ جیسے میری پروفائل پر دیا ہوا ہے ایکٹیویٹی میں سب کچھ آ رہے ہیں کہ ایکٹیویٹ پر کیا 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 میں نے ٹھیک ہے نا یہ بھی ہاف ایک گھنٹہ پہلے کے جو میرے ایک منٹر ہیں جو میں نے کام کیا تھا سو سمپل سی چیز ہے پوڈیو اور سمپل سی کیا یار بہت ایزی چیز ہے ایک دفعہ اس کو اگر آپ کلائنٹ آپ کو ایکسس دے گا آپ کام کر رہے ہیں کسی کلائنٹ کے ساتھ تو آپ کو یہ چلانی پڑ جاتی ہے تو یار اتنی پیاری اور ارگنائز چیز ہے نا کہ کیا بات ہے سی ایر ایم بہت زبردہ سی ایر ایم ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بتا دیئے کہ یہ چیزیں آپ کے پاس ایڈ ہوتی ہیں جس بھی ورک سپیس میں آپ جا کے آپ کو کلائنٹ نے بتا کہ اس ورک سپیس میں فلانے والا جو ایپ ہے وہ آپ کی ہے تو آپ اس ایپ میں جا کے آپ اس کے طریقے سے کام کرو گے ٹھیک ہے بہت سمپل سا ہے کوئی مشکل نہیں ہے سی ایر ایم بہت ایزی اور ساری ڈیٹیلز جو آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں تو امید اس کی سمجھ آگئے گی نیکسٹ ویڈیو جو آ رہی ہے وہ انشاءاللہ اس کے پروپر ٹریننگ جو ہے میری انڈرائٹنگ کی اس کو اپر ٹریننگ میں بنا رہا ہوں تو وہ بھی اپلوڈ ہوگی تو دیکھئے گا اس کو اگر کوئی بندہ سیکھنا چاہ رہا ہے ریل اسٹیٹ کی انڈرائٹنگ کے ریلیٹڈ کچھ بھی تو پروپر ٹریننگ میں بنا رہا ہوں اس دفعہ پہ نا تو اس کو کانٹی دیکھئے آپ کو بھی فائدہ ہوگا تو ٹھیک ہے جی آگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ